اسلام علیکم ناظرین میں ہوں زیا بخاری قیون سپورٹس کمپلیکس لالا ایوب ہاکی سٹیڈیم سے پلیئرز.پکے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں انڈر سکسٹین قومی جونئر ہاکی چمپنشپ اور یہاں پر آئے گراس روڈ لیول پر کام کرنے والے ہاکی ورکر کے ساتھ آپ کی ملاقاتیں کروا رہے ہیں اور مختلف لوگوں کے خیالات آپ تک پہنچا رہے ہیں اس حسنے میں ہمارے ساتھ آج موجود ہیں بلوچستان ہاکی ایسوسییشن کے وائز پریزیڈنٹ اور کلات سے تعلق رکھنے والے اور اس جونئر چمپنشپ میں سیمی فائنلسٹ پجلوچستان ایک ہی ٹیم کے مینجر عبدالغفار مینگر السلام علیکم مطلقہ اللہ کا شکر میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا بلوچستان ہاکی کے حوالے سے اور خصوصاً آپ کی ڈویین کلات ڈویین کے حوالے سے کہ وہاں پہ حاکی کو آپ کس طرح پرموٹ کر رہے ہیں اور کس طرح لے کر چل رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اپنے ٹوٹل پانچ ٹھی میں اس کو پرموٹ کے لیے میں کوشش میں لگے آلی میں سٹارٹ کی ہے تو آکی کے لیول سے امجد ستی کی کاوشوں کی وجہ سے وہاں آکی چل رہے ہیں تو انشاءاللہ آلی میں ایک ٹونامیٹر میں نکات کر رہا ہوں دسٹک کھلات میں اپنے دسٹک کھلات کے لیے تو کوشش ہے میرے آکی زیادہ زیادہ آگے ہائے اور پاکستان میں اپنا نام روشن کرے دسٹک کھلات اور واقعی جو اس ٹیم کے میں منیجر ہوں بلوستان کے تو پہلی دفعہ کافی عرصے کے بعد ہم سمی فینل میں پہنچے ہیں تو انشاءاللہ اگلی دفعہ کوشش کریں گے کہ ہم فینل جیت کی جائیں آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ بحیثیت وائز پیزنٹ بلوچستان ہاکی اسوسییشن کہ بلوچستان میں ہاکی کا مستقبل کیسا ہے کیا لڑکوں کا رجحان ہاکی کی طرف ہے جیہاں کافی رجحان بڑھ گئی ہے کیونکہ سمی فینل پہ پہنچ کے تو کافی ہمارے لڑکے کافی خوش ہے کہ انشاءاللہ آگے جا کے اور محنت کریں گے بلوستان میں تو آکی کی زیادہ انشاءاللہ کام کریں گے جو غلطیاں ہم سے ہوئے وہ انشاءاللہ دوبارہ نہیں کریں گے انشاءاللہ اس دفعہ آگے اور زیادہ سے زیادہ محنت کریں گے تاکہ پاکستان میں ہمارے بچے آئیں اور کیلے اور جیت کر جائیں اور آجی لشکری صاحب کے زیرہ سایہ ہم کام کر رہے ہیں ہمیں صادقہ ہمارے فرنزڈنٹ تھا آج کل اس ابھی ہمارے چیرمین ہے اس کی محنت اس کی پاوش اور نیک انسان ہے اس کی زیرہ سایہ ہم کام کر رہے ہیں باقی ہمارے امجد ستی سیکٹی ہمارے بلوستان کے تو اس کے محنون محنت سے آج یہ ٹیم اس مقام پہ پہ پہنچے تو انشاءاللہ اس سے زیادہ اور اس ساتھ مل کے انشاءاللہ آگے کام کریں گے باقی ہمجد ستی کافی محنت کر رہے ہیں بلوستان میں اس کی جدنی بھی تعریف کرے بہت خم ہے تو انشاءاللہ آجی صاحب ہمارے ساتھ ہے انشاءاللہ اگلی طفعہ ہم فینل جیت کے جائیں گے انشاءاللہ